علامہ اقبال نہ صرف یہ کہ تصوف کے قائلین میں سے تھے بلکہ ان کا پورا کامل عقیدہ تھا تصوف پر اور وہ قادریہ سلسلہ میں بیعت تھے علامہ اقبال تو میں نے اس پر تحقیق کی اور علامہ کے اصل خطوط تک پہنچا تو میں اصل خطوط تک پہنچا تو علامہ اقبال کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط مخطوطات وہ بھی موجود ہیں اور وہ کلیات مکاتیب اقبال کی شکل میں وہ بھی چھپے ہوئے کلیات مکاتیب اقبال یہ خط جو سید سلیمان ندوی کے نام ہے جو اس کتاب اقبال نامہ میں چھپا ہوا ہے مجموعہ مکاتیب اقبال میں یہی خط علامہ اقبال کا دستی مخطوطہ ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کلیات مکاتیب اقبال کے صفحہ چھ سو پچھتر پر موجود ہے اوریجنل اور یہ کتاب بھی اور یہ مخطوطات کی شکل میں مجموعہ بھی اقبال اکیڈمی میں محفوظ ہے یہ بھی موجود ہے اقبال اکیڈمی آپ کو دکھا رہا ہوں صرف تاکہ بتا رہے یہ اصل علامہ اقبال کی تحریر ہے ہاتھ کی مخطوطہ ہے اس کی فوٹو سٹیٹ میں اب میرے پاس ہے ادھر اصل مخطوطات تو محفوظ ہیں یہ علامہ اقبال کی اگر آپ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوں تو یہ علامہ اقبال کی اپنی تحریر ہے اور یہ ان کی تحریروں میں موجود ہے یہ دیفرنشیئٹ انہوں نے خود کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اسلامی تصوف کا ہرگز منکر نہیں ہوں اور کیسے منکر ہو سکتا ہوں میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں علامہ اقبال کہتے ہیں اسی خط میں کہتے ہیں آگے چل کر جس خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہی خط ہے جو علامہ سیہ سلمان ندوی کے نام اس خط کے اگلے پیرے میں علامہ اقبال نے اپنے کلم سے لکھا ہے کہ میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت رکھتا ہوں تو باپ خود بتا دیجئے اگر وہ متلکاً تصوف کے انکاری ہوتے اور تصوف کے وجود کو ہی اجنبی پودا سمجھتے تو تصوف کے طریقہ قادریہ میں بیعت کیوں کرتے اور بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ تصوف قادریہ جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں اور حالانکہ حضرت محید دین شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقصود اسلامی تصوف کو اجمیت سے پاک رکھنا تھا اب آپ دیکھ لیں اسی خط نے سارے سوالات کا جواب دے دیا کہ مقصود اسلامی تصوف تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ لفظ اسلامی لگا کے اسلامی تصوف کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف اصل میں اسلام ہے روح اسلام ہے سرزمین اسلام ہے تصوف اس کو اسلامی تصوف کہہ رہے ہیں اور یہاں حضرت محید دین شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر کیا چونکہ بیعت تھے سلسلہ قادریہ میں علامہ اقبال یہ ان کے اپنے خط سے اسٹیبلش ہے اور دیگر ذرائع سے تو یہ معلوم ہی تھا مجھے مگر میں نے خط کوٹ کیا تو حضور صدرہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عقیدت مند تھے یہ ان کی دوسری کتاب ہے ان کے نصری افکار پر مشتمل اقبال کے نصری افکار کی انجمن ترقی عدب ہند دیلی نے چھاپی ہے اور اس میں علامہ اقبال نے آگے چل کر ایک مقام پر لکھا ہے حضور صدرہ غوث العظم کا ذکر دیکھئے کس طرح کرتے ہیں مثلا سید السادات ابو محمد حضرت غوث الساقلین فتوح الغیب کے مقالہ نمبر چھتیس میں فرماتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کوئی شخص جو صوفی اور متصوف نہیں ہے اور صوفیاء کے طریقہ اور سلسلہ میں بیعت یا انتصاب نہیں رکھتا اور کاملا عقیدت مند نہیں اولیاء اور صوفیاء کا وہ ان کو صرف شیخ عبدالقادر جلانی کہے گا وہ حضرت غوث الساقلین کے لقب سے نہیں لکھ سکتا یہ بات بڑی بنیادی ہے ایک معروف اسطلاح ہے جو صوفیاء کے ہاں ہیں اہل تصوف کے ہاں ہیں عقیدت مندوں کے ہاں ہیں اور طریقہ قادریہ کے متوسلین کے ہاں ہیں تو وہ اس کو حضرت غوث الساقلین کا لفظ لکھ کر ان کا نام بیان کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں